بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے لئے ساری کی ساری تعریف ہے ہمارا رب ہے ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اسی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے انتناب نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہایت عدب کے ساتھ عقیدت کے ساتھ حضور قریب رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی جھلکیاں میان کی جا رہی بہت بڑا بہت عالی شان مضمون ہے ایک مصنف نے لکھا کہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمام حالات کو ایک جگہ جمع کر سکے کوئی ایسی کتاب ہو نہیں سکتی ہے اتنے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَأَنَا لَكَ ذِكْرَكْ کہ ہم نے میرے حبیب آپ کا ذکر بلند کیا ہوا ہے تو یہ ختم ہونے والا موضوع نہیں ہے یہ تو لیکن ہم کوشش کریں کچھ کھا کے بیان کر کے سیرت پاک کو تھوڑا اس طرح تاکہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گزشتہ جو میں سلح ہدیویہ تک ہم پہنچے تھے چھے ہجری کے واقعات تک آقا کریم علیہ السلام کی گیارہ ہجری میں آپ کی وفات ہے وصال ہے تو جب سلح ہدیویہ کے لیے آپ تو گئے عمرہ ادا کرنے کے لیے لیکن قریش نے کہا کہ ہم حضور کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے اور اگر حضور علیہ السلام مکہ میں آئے تو جنگ کریں گے تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ قریش کو سمجھائیں قاسد بنا کر بھیجا قاسد تو جنگوں میں بھی آتے جاتے تھے تو قاسد کی جان سلامتی رواج میں داخل تھا لیکن انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر دیا پہلے تو استقبال کیا حضرت عثمان کے نشتے دار تھے تو حضرت عثمان کو کہا کہ آپ جو ہیں ہمارے لیے معزز ہیں اور اگر آپ چاہیں تو تواف کر لیں عمرہ کر لیں اور حضور کو ہم داخل ہونے نہیں دیں گے حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میں نبی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر عمرہ کروں تواف کروں اس کو تو میں بے عد بھی خیال کرتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا اس پر وہ نے حضرت عثمان کو قید کر دیا اور پیچھے یہ بات چلی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا ہے تو اس پر آقا قریم علیہ السلام نے صحابہ سے ایک بیعت لی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت فتح میں بھی کیا قرآن پاک میں بیعت رزوان تو آپ نے فرمایا اگر عثمان کو شہید کیا ہے تو ہم جنگ کریں گے تو سارے صحابہ نے بیعت کی اور اس بیعت سے کافروں کے دل جو ہیں کانپ گئے لرز گئے ڈر گئے وہ کہ ابھی مسلمان جنگ کریں گے تو لہٰذا ابھی صلح کے لیے ایک بندہ آیا بیچ والا قروع بن مسعود وہ نبی علیہ السلام کو عرض کیا کہ آپ جو ہیں جنگ کے لیے تو نہیں آئے آپ آئے ہیں عمرے کے لیے تو جنگ مناسب نہیں ہے اور آپ جنگ کی تیاری میں بھی نہیں ہے اور قریش مکہ ان کا گھر ہے اگر جنگ لگی تو میں سمجھتا ہوں آپ کا نقصان ہو جائے گا آپ ان کے ساتھ جو ہیں صلح کریں پھر قریش کو بھی جا کے کہا کہ میں اروہ بن مسعود کیسر کے دربار میں گیا ہوں جو روم کا بادشاہ ہے کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں جو پارس اور ایران کا بادشاہ ہے لیکن جو صحابہ محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں جو عدب کرتے ہیں جو عقیدت کرتے ہیں اور جو جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں ایسے لوگ نہ میں کیسر کے پاس دیکھ رہا ہوں نہ کسرا کے پاس دیکھ رہا ہوں حضور کے صحابہ میں بڑا جذبہ ہے تم قریش کا بھی حضور سے جیت نہیں سکتے تم صلاح کرو حضور ادھر حضور کو بھی عرض کیا کہ آپ صلاح کریں ادھر قریش کو بھی کہا تو قریش کو بات سمجھ میں آگئی تو انہوں نے صلاح کے لیے اپنے تین چار بندے بیجے سحیل بن عمرو اس وقت مسلمہ نہیں تھا وہ ان کا ہیڈ تھا جو کمیٹی بیجی اور آکے نبی علیہ السلام کے ساتھ صلاح کی باتیں کی تو حضور کریم علیہ السلام نے ایک انساری کو بٹھایا تھا انسار صاحبی کو صلاح لکھنے کے لیے لیکن قریش جو مکہ کے تھے وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے اور آتے ہی کہا حضور کو کہ یہ کس کو بٹھایا آپ نے اس کو اٹھائیں یعنی ہمارے ساتھ جو بیٹھے وہ مہاجروں قریشیوں یا علی کو بٹھائیں یا عثمان کو بٹھائیں اس کو اٹھائیں آپ نے حضرت علیہ کو حکم فرمایا صلاح تم لکھو تو یہ آتے ہی انہوں نے باتیں اس طرح تو نہیں ہوتی جب صلاح کی طرف جا رہے ہیں تو دوستانہ انداز میں اچھے انداز میں صلاح کیا جاتا ہے لیکن یہ آتے ہی انہوں نے کہا کہ اس کو آپ اٹھائیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بیٹھ گئے ابھی صلاح کی شرطیں تہہ ہونے لگی تو دوسری شرط انہوں نے یہ ڈالی کہ مسلمان جو ہیں حضور علیہ السلام اس سال عمرہ نہیں کریں گے مکہ میں داخل نہیں ہوں گے یہاں سے چلے جائیں واپس اگلے سال آئیں اور صرف تین دن قیام کریں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں تو یہ بھی ایک صلاح ایسی تھی جس میں اکڑ اور زد ہے نوی علیہ السلام نے احرام باندھا ہوا ہے حضور کے ساتھ چودہ سو صحابہ کرام ہیں اور مدینہ اور مکہ چار پانچ سو میل کا فاصلہ ہے اور پچھلے دور میں اور آج کے دور میں بڑا فرق ہے سواریوں کے ساتھ دن لگ جاتے تھے راتوں کا سفر دنوں کا سفر کر کے وہاں پہنچیں دروازے پر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صلاح ہم کریں گے اس شرط پر کہ آپ ابھی وہاں پس جائیں گے اگلے سال آئیں گے حضور علیہ السلام نے اپنے دین کو بڑی حکمت بصیرت اور دور اندیشی کے ساتھ پھیلایا آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جنگیں کریں زد کریں اکڑ جائیں آپ اپنے حکمت اور بصیرت کو دیکھتے تھے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ صلاح قبول کی شرط دوسری شرط اسے بھی کڑوی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان واپس آ کر کافر بنتا ہے بتپرس بنتا ہے تو وہ ہمارا ہوگا اور ہمارے ساتھ رہے گا اور اگر ہمارا کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اور مدینے پہنچ جاتا ہے تو حضور اس کو واپس کریں گے ہم واپس نہیں کریں گے لیکن مسلمان واپس کریں گے یا صلاح برابری کے شرط پر ہونا چاہیے لیکن ان کی ضد تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شرط قبول ہے ٹھیک ہے تو صحابہ میں سارے تو نہیں بات کر سکتے تھے لیکن ساروں کو پریشانی تھی کہ حضور یہ صلاح ان سے کس طرح کر رہے ہیں وہ تڑپتے رہتے تھے کہ ہمیں جنگ کریں تلواریں ہمارے پاس ہیں لیکن حضور کی جہاں نظر جا رہی تھی وہاں صحابہ کی نہیں تو حضرت عمر نے برحال کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ صلاح بھی آپ قبول کرتے ہیں شرط تو آقا کریو علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہم میں سے نکل کر یعنی ہمارے لشکر سے کافر بن جاتا ہے ہم اس کو کیا کریں گے جائے وہ اور اگر کوئی ان میں سے مسلمان بن کر آتا ہے ہم اس کو واپس کریں گے وہ وہاں بھی تبلیغ کرے گا تو تم صبر کرو اس طرح پھر صلاح کے ایک شرط بڑی شرط یہ تھی کہ آئندہ دس سال آنے والے دس سال مسلمان اور قریش آپس میں جنگ نہیں کریں گے تو یہ باتیں ہو رہی تھی جب صلاح لکھایا گیا تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کو کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام بڑا تو شروعات کہاں سے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سحیل بن عمرو نے اعتراض کیا قریشی نے بولا حضور یہ رحمان الرحیم کون ہے ہم نہیں جانتے ہم اگر رحمان الرحیم کو مانتے تو آپ کے ساتھ جنگ نہ کرتے صلاح نہ کرتے آپ یہ نہ لکھوائیں آپ یہ لکھوائیں بسم اللہ الرحیم یا اللہ تیرے نام سے شروع حضور نے فرمایا حضرت علی کو کہ ٹھیک ہے اس طرح لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹ دو بسم اللہ الرحیم لکھو ابھی اگر تھوڑے آدمی بات سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بھی حق ہے کہ اللہ تعالی رحمان الرحیم ہے اس کے نام سے شروع اور یہ بھی حق ہے کہ یا اللہ تیرے نام سے شروع تو یہ بھی ٹھیک ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لکھو حضرت علی نے رحمان الرحیم کٹ کر بسم اللہ الرحیم پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھو کہ یہ صلاح جو ہونی جا رہی ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے سحیل بن عمرو کے درمیان تیہ ہونی جا رہی ہے حضرت علی نے لکھا محمد رسول اللہ تو اس نے پھر وہی سوال کیا کہ حضور رسول اللہ رسول اللہ نہ لکھیں ہم اگر آپ کو رسول مانیں تو جنگ کائی کی صلح کائی کا آپ لگیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی حق ہے کہ محمد رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ بھی حق ہے کہ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے حضرت علی کو دوبارہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ کی جگہ لکھو محمد بن عبداللہ ہے تو حضرت علی کو اتنا جلال آیا کہ آپ نے وہ کلم وہاں رکھا اور تلوار میں ہاتھ ڈالا اور حضور سے رکھیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرے ایک اکیری کی تلوار ان لوگوں کے لئے کافی ہے تو آپ نے وہ کاغذ لیا اور اپنے ہاتھ سے وہ رسول اللہ کا لفظ مٹایا اور پھر حضرت علی کو فرمایا کہ تمہارے اوپر بھی ایک وقت آئے گا کہ تمہیں امیر المومنین کا لفظ اپنے ہاتھوں سے مٹانا پڑے گا وہ وقت آیا تھا اسی وقت سالوں بعد تو حضرت علی کے مبارک آنکھوں میں آسو آگئے حضور کا زمانہ یاد آیا اور پھر فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے سچ فرمایا تھا تو کرتے کرتے یہ صلح تو تیہ ہو گیا لیکن صحابہ میں ایک رنج کی لہر تھی احرام مندے ہوئے تھے ان کو بڑا شوق تھا خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا بڑی امیدیں تھی تو نبیر اسلام نے ان کو فرمایا کہ ابھی جو ہے نا احرام کھول دو بال کٹوا دو اور جو جانور لائے ہیں وہ یہی پر زبا کر دو ہم واپس جائیں گے تو آپ نے فرمایا لیکن کوئی اٹھا نہیں صحابی پہ گم کی کیفیت تھی تو نبی علیہ السلام نے ایک دو مرتبہ جب فرمایا اس طرح اور صحابہ کو دیکھا کہ ان میں کوئی عمل نہیں کر رہا تو آپ گم زدہ ہوئے آپ نے اپنے مبارک کھیمے میں چلے گئے آپ کی سنت مبارکہ تھی آپ کے سفر میں کوئی نہ کوئی ازواج متحرات کا قرآن نکالتے تھے جس کا نمبر ہوتا تھا ایک گھر والی آپ کی سفر میں ساتھ ہوتی تھی اس سفر میں جناب عمی سلمہ آپ کے ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمی سلمہ کا بڑا شان ہے پہلے انہوں نے اسلام کے لئے بڑی قربانیاں بھی دی پہلے حضرت ابو سلمہ کے نکاح میں تھی حبشاہ حجرت کی حبشاہ کے بعد واپس مکہ آئے اور مدینہ حجرت کی اور شوہر بھی بڑا شاہ سوار تھا جب حضرت ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑا تو آپ نے نو تکبیریں کہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار تکبیریں کہی جاتی ہیں لیکن ابو سلمہ کے جنازے پر نبی علیہ السلام نے نو مرتبہ تکبیر لگائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ پوچھتے تھے ہر بات پوچھتے تھے حضور آپ آپ سے سہو ہوا آپ بھول گئے یا حکم تبدیل ہو گیا پہلے تو چار تکبیریں لگاتے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ حکم تبدیل ہوا ہے نہ میرے سے کوئی بھول چک ہوئی ہے بات یہ ہے کہ ابو سلمہ ہزار تکبیر کے لائے کا یہ بڑے شان والا تو جب ان کی وفات ہوئی بی بی صاحبہ کی عدد پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے خود نکاح کا پیغام بھیجا تو بی بی صاحبہ نے عذر پیش کر دیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مجھے آپ نکاح کے لئے تجویز کرتے ہیں لیکن میں شاید اس کے لائق نہیں ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ خانوائے نبوی میں رہیں آپ پر وحی آتی ہے آپ پر جبری لاتا ہے میرے چھوٹے بچے ہو سکتا ہے آپ آپ کو تنگ کریں ایک عذر یہ دیا ایک عذر یہ دیا کہ میری طبیعت میں گصہ ہے گصہ جلدی آجاتا ہے تو میں آپ کے ساتھ نبا سکوں نصر نبا سکوں اور ایک فرمایا کہ میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے آپ کے لئے بہتر ہے آپ کے لئے کوئی بھی خاتون مل جائیں گی آپ نے پھر دوبارہ میسیج کیا کہ آپ کے سارے عذر مجھے قبول ہیں پھر اس طرح بی بی صاحبہ کی شادی ہو گئی تو آپ بی بی صاحبہ سے راضی رہتے تھے ایک حدیث میں کہ جو جنت میں بھورے ہیں وہ اپنے شہروں کا اس طرح استقبال کریں گے جس طرح ام سلمہ میرا استقبال کرتی ہے آقا قریب علیہ السلام نے فرمایا تو یہ سفر میں تھی بدیبیہ میں تو نبی علیہ السلام نے یہ بات صحابہ کرام کی بی بی صاحبہ کو بتائی کہ میں نے ان کو دو مرتبہ یا تین مرتبہ کہا ہے لیکن کوئی نہیں اٹھا احرام تبدیل کرنے کے لئے تو بی بی صاحبہ نے حضور علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ حضور آپ جو اپنا جانور لائے ہیں وہ زبا کر دیں احرام آپ تبدیل کر دیں بال آپ کٹوا دیں آپ کو دیکھ کر کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل نہ کریں تو حضور نے پھر ایسا ایسا ہی کیا آپ نے جو ہے وہ بال کٹوا احرام کھول دیا جانور زبا کر آیا پھر ایک صاحبی اٹھا پھر دوسرا اٹھا چند گھنٹوں میں ہی سارا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو یعنی احرام سے حلال نہ ہوا ہو اور اس طرح یہ دانشمندی تھی بی بی صاحبہ کی کہ جو ایک صورتحال بن رہی تھی وہ جو ہے وہ قابو میں آگئی تو اس طرح نبی علیہ السلام حضیبیہ کے سفر سے واپس ہوئے صحابہ ابھی بھی رنجیدہ تھے کہ یہ صلح جو ہے نا ہم نے دب کر کی آئے جھپ کر کی آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر صورت فتح نازل کی اور اس صلح کو فتح مبین قرار دیا اور آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی صورت مجھ پر نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا وما فیہہ کے خزانوں سے زیادہ محبوب صورت فتح اس سے صلح کا بڑا فائدہ ہوا مسلمانوں کو ایک تو جو قریش ہر وقت مسلمانوں کے پیچھے ہوتے تھے جنگ کا معاول ہوتا تھا تو اس سے مسلمان نکل نہیں سکتے تھے ابھی جو صلح ہوئی کہ دس سال آپس میں جنگ نہیں کریں گے تو نبی علیہ السلام کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ میں تمام انسانوں کے لئے رسول بن کر آیا ہوں تو آپ کو یہ پیغام سارے ساری دنیا میں پھیلانا تھا تو آپ نے پھر اس پر توجہ دی کہ جو آس پاس کے علاقے ہیں جس میں کیسر روم بھی ہے کسرا بھی ہے دوسرے یمن بھی ہیں اور دوسرے جتنے بھی ہیں مکوکس وغیرہ علاقے ان میں آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا اور اپنے خطوط لکھنے شروع کیے خط کی جب نمبر آیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ بادشاہ جو ہیں وہ خط صرف اس کا قبول کرتے ہیں جس میں کوئی مہر لگاؤ تو لہذا آپ کوئی مہر بنا لیں تو آپ کی اس انگوٹھی پر جس پر ایک مہر بنا دی گئی جس پر لکھا ہوتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورحی سلام وہ خط میں لگائی جاتی تھی کے پاس تھی حضرت عبو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس تھی حضرت عمر کی دورہ خلافت دس سال ہے اس کے بعد وہ انگوٹھی جناب حضرت عثمان کے پاس آگئی لیکن وہ انگوٹھی حضرت عثمان سے کسی کوئے میں گر گئی اور کوئے کا پانی نکالا گیا کترہ کترہ نکالا گیا لیکن وہ انگوٹھی پھر دریافت نہیں ہو سکی ایک تبرک تھا جو بس اللہ تعالی نے واپس لے لیا تو برحال یہ خطوط گئے الگ الگ باچھائیوں میں الگ الگ صحابہ کرام لے کر گئے ایک واقعہ اس طرح بھی شیرت پاک میں لکھا ہے کہ جب آپ نے تشکیل کی کہ کونسا صحابی کونسا خط لے جائے گا کس علاقے میں لے جائے گا تو صحابہ کو ایک پریشانی یہ ہوئی کہ حضور ہم وہ زبان تو نہیں جانتے ہم دعوت کس طرح دیں گے تو ایک آقا کریم کے موجزات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ روانہ ہو رہے تھے تو ان کو اس علاقے کی زبان آگئی اور انہوں نے جا کے اپنے علاقوں میں تبلیغ کی بہرحال یہ ایک سلسلہ تھا اس کے بعد جو ہے پھر گزوہ خیبر کا واقعہ آتا ہے کیونکہ یہودی حضور کے ہمیشہ دشمن رہے اور خیبر کی یہودیوں کا مدینے میں آنا جانا ہوتا تھا مدینے میں جو تین قبیلے تھے وہ تینوں نکل گئے تو خیبر والے یہودیوں میں ایک گصہ تھا مسلمانوں کے اوپر دشمنی تھی اور ان کے کرزے بھی مسلمانوں کے اوپر ہوتے تھے تو بہت سختی کرنے لگے اور نبی علیہ السلام نے جب مکہ والوں سے آپ کو ایک امن مل گیا تو آپ نے چاہا کہ کس طرح اس پیغام کو پھیلائیں تو آپ نے خیبر کی طرف رکھ کیا کوئی دو ہزار صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے تو راستے میں ایک صحابی تھے حضرت عامر بن اکو وہ بیت پڑھتے جاتے تھے شیر پڑھتے جاتے تھے تو اس سے جانور بھی جھوم رہے تھے اس کی جو اس طرح بیت پڑھ آئے تو صحابہ نے کہا کہ حضرت عامر بن اکو ہے تو آپ نے فرمایا رحمہ اللہ یہ بات تی تھی کہ اگر حضور علیہ سلام جنگ کے دوران جنگ کے سفر میں کسی کے لئے رحمہ اللہ فرما دیں تو اس کا مطلب تا کہ اس کی اس میں شہادت ہوگی تو حضرت عمر نے عرض کی آیا کسی اور صحابی نے کہ حضور ان کی آواز بہت سریلی ہے ان کے لئے لمبی عمر کی دعا کریں نہیں ہمارے شات رہیں تو نبی رہی اسلام نے فرمایا کہ نہیں اللہ کی رضا اسی میں ہے قضا اس طرح ہے تو اس جنگ میں وہ شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ترانوے یہودی جو ہے وہ قتل ہوئے باقی جو باقی ہاتھ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے ایک قلعہ تھا قلعہ کموس جو فتح نہیں ہو رہا تھا کافی دن گزر گئے صحابہ کرام کو آپ جھنڈا دیتے تھے لیکن وہ فتح نہیں ہوتا تھا پھر ایک دن ایک شام کو آپ نے اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو جنگ سے کبھی پیٹ پھیرنے والا نہیں ہے اور جو غالب ہو کر رہے گا اللہ تعالی اس سے راضی ہے اللہ کا رسول اس سے راضی ہے اور کل میں تھی وہ کہہ رہے شاید مجھے مل جائے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے کہ جب صبح کا ٹائم دا میں حضور کے تنبو کے سامنے دو زانوں بیٹ گیا کہ شاید نظر پڑے اور مجھے ہی کہیں کہ سعید تم لو حضرت عمر فاروق کرے مجھے کبھی شوق نہیں آمد ہوئے تو آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں تو ارز کیا کہ حضور ان کی آنکھیں اتنی خرام ہیں اتنی دفتی ہیں کہ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ رہے اس لیے جنگ میں حصہ نہیں لے رہے آپ نے فرمایا اس کو لے کر آئیں حضرت علی آئے آپ کیا تیار کیا اور فرمایا کہ جاؤ جب تک لوٹنا نہیں جب تک فتح نہ ہو جائے تو حضرت علی اس کھیمے میں پہنچے وہاں کا دروازہ اسی من تھا اسی لوگ یا چالیس لوگ اس کو قلے کے دروازے کو بند کرتے تھے کھولتے تھے تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا تو حضرت علی نے دروازے کو ایسا لگایا بازو کہ جس سے وہ دروازہ گر گیا اتنا بڑا ظاہر روحانی طاقت بھی تھی اللہ کے رسول کی دعائیں بھی تھی تو پھر آپ اس قلے میں داخل ہوئے تو وہ مرحب اور انتر جو دو دشمن تھے دونوں بھائی تھے وہ فردن پکارا کہ ہم جنگ نہیں کریں ہمیں امان دے دیں ہتھیار ڈال دیئے اور اسی طرح اللہ تعالی نے فتح دے دی تو فاتح خیبر بھی حضرت علی کا لقب ہے ہر جنگ میں بشارت لینے والے علی المرتضی ہیں اور یہ جیسے جنگ ختم ہوئی ادھر حضرت علی کے بڑے بھائی جو عرصہ دراز سے حفشا میں ہجرت کر گئے تھے ان کے ہاتھ پر حفشا کا بادشاہ بھی مسلمان ہوا تھا وہ بھی آگئے ہجرت کر کے واپس مدینہ آگئے مدینہ پتا چلا کہ حضور تو خیبر گئے ہوئے پیچھے خیبر آگئے تو خیبر اسی دن فتح ہوا اور اسی دن زیادہ ہے یا جعفر کے آمد کی خوشی زیادہ ہے تو اسی طرح پھر وہ ایک سال جب گزر گیا تو آپ نے عمرت القضاء کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ ہے انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے میں بیان کریں گے باقی یہ کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں رات پہ ہم گئے ہوئے تھے مجلس میں حضرت مولانا عزر اقبال صاحب ہدایہ اکیڈمی کے ہمارے قوائنئر ہیں تو وہ فرما رہے تھے ایک حدیث میں کہ رسول اللہ نے فرمایا آئے کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی پکڑ جو ہے وہ آخرت میں تو ہے یہ عذاب لیکن دنیا میں بھی لازمی آجاتا ہے ایک یہ کہ جو تقبر کرتا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا تقبر کبریائی یہ میری چادر ہے اس میں جو ہاتھ ڈالتا ہے اس کو میں دنیا کے اندر بھی زلیل کروں گا آخرت کا الگ عذاب ہے اور دوسرا کہا کہ ماں باپ کو جو ستاتا ہے تو آج کے لئے موبائل کا دور آئے کل پرسوں بھی خبر چل رہی دی کہ ایک لڑکے نے اپنی ماں کو کلانی کے واروں لگا کر قتل کر دیا اور ماں مرتے مرتے کہہ گئی کہ یہ میرا بیٹا جذباتی ہے اس کو کھانا وقت پر کھلانا اور میں نے اس کو اپنا خون معاف کر دیا کہاں ماں باپ کا دل ہے کہاں بچے آج کھڑے ہیں تو یہ لازمی چیزیں ہیں اخلاق درست کریں نمازیں اپنی درست کریں دین مطین کو دولت سمجھیں موت کے بعد زندگی ہے اس کا بار بار استہزار رکھیں نیک مجالس کو میں شرکت کریں دعا اللہ سے جو کچھ کہا گیا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين